یہ پیدارت کے علاوہ جن چیزوں سے بچوں میں الرجی ہو سکتی ہے اس میں جو قومن ہے وہ دوائیاں کسی بھی دوائی سے کسی بچے کو الرجی ہو سکتی ہے اس کے بعد انسیکس انسیکس میں بیز آتا ہے مدھو مکھی یلو جیکٹ اس کو تیتیہ بولتے ہیں ریڈ اینڈ جو فائر اینڈ بولتے ہیں جو لال چیٹیاں ہوتی ہیں یہ تو ان چیزوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بچے باہر گیا کھلنے اور مدھو مکھی کا چھاتا تھا وہاں پہ مدھو مکھی آ گئیں کات لیں اور بچوں کو رییکشن ہوا اور اسپتال جاتے تھے بچے نے دم تور دیا تو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو الرجی رییکشن ہوتا ہے وہ کئی بار اینہ فیلیکسس کا روپ لے لیتا ہے جو بھی جان لیوہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو لال دانا نکلنا سروع ہوگا سریر پہ سوزن ہو جائے گا خوٹ پہ آنکھ پہ اور اسی سمیں ترم بچے کو اسپتال لے جانے چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے یہ دانا دب جاتا ہے اس کا بار پھر سے اوہرنا سروع ہوتا ہے اور پھر اینہ فیلیکسس کا روپ لے لیتا ہے اس میں سانس دینے میں تکلیف ہونا خاصی آنا اور اس کے بعد چکر آنا اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے تو اس طرح کی پریشانی سے جان جانے کی سمبھاونا بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے دیر نہ کریں اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی ایلرگی کا اس طرح کا جو میں نے بتایا سریر میں لال لال دارا نکلنا خجلی ہونا گھوٹ پہ سوزن آ جانا اس طرح کا کچھ بھی لکشن ہو تو تراند پاس کے کسی یوگے ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے جائیں اور جو کچھت علاج کرائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ابھی اس کو کرنا کیا ہے کیونکہ اینہ فیلیکسس کو سمجھ پانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے یہ یوگے ڈاکٹر ہی سمجھ پائیں گے اور اس کا سمجھت علاج کریں گے دھنیا باد میں ڈاکٹر دیو کمار جھا ششو ایوام چھاتی روگ بشششت لیا پرانام